میرا حضور تو کمال کرتا ہے کرے جو فیصلہ لا زوال کرتا ہے ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے ارے میرے محبوب کو شمسوں کا مرسمت پہچان جو چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے حضرت صاحب چند میرا حضرت صاحب میرا حضور تو کمال کرتا ہے کرے جو فیصلہ لا زوال کرتا ہے ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے ارے میرے محبوب کو شمسوں کا مرسمت پہچان جو چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے سامین محترم کون بلال بلال اس حج کے رسول کا نام ہے بلال اس مفاقی باتیوں کا نام ہے کہ جہاں عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں بلال کے عشق کی انتہا ہوتی ہے جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں بلال کی محبت کی امتدہ ہوتی ہے جہاں ممدد کی امتدہ ہوتی ہے وہاں بلال کی ممدد کی امتدہ ہوتی ہے ارے کون بلال وہ بلال کہ جس کا سینے پر باری پتھو لکھے جائے جس کی زبان پر جلتے گوئے لکھے جائے جس کا سینے پر باری پتھو لکھے جائے جس کا گلے میں رسیمہ ڈال کر مکہ کے گلیوں میں رسیتہ جائے اور بلال کی زبان سے یہی نکلنا ہے ارے ظالموں اگر تم میرے جسم کے تکڑے تکڑے بھی کر دو تو خدا کی قسم میرے جسم کے تکڑے تکڑے پر یا محمد لکھا نظر آئے گا خدا کی قسم میرے جسم کے تکڑے تکڑے پر یا محمد لکھا نظر آئے گا ارے میرے محبوب کا شم سو کمر سے ماتے رہچان جو چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے سامین اکرام جب مکہ فتح ہوا یہ حضرت بلال کے چھوٹے چھوٹے دو دن کام بتا رہا ہوں محبت کے ساتھ سماتھ فرمائے جب مکہ فتح ہوا آقلی سلام نے فرمایا اے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کے ازان دو محبت نلکو سبحان اللہ آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دو دو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکہ میں آزان دی مو میرا کعبے کی طرف تھا میں نے مدینہ میں آزان دی مو میرا کعبے کی طرف تھا میں نے سفروں میں آزان دی مو میرا کعبے کی طرف تھا میں نے جنگوں میں آزان دی مو میرا کعبے کی طرف تھا آقا آج کعبہ میرے نیچے ہے میں کعبے کے اوپر ہوں یا رسول اللہ کعبہ میرے پیچے ہے میں کعبہ کے اوپر ہوں یا رسول اللہ مو کس طرف کروں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال آج تو چہرہ و دعا کی طرف مو کر کے ازازے تیری ازاز ہو جائے امام عمر رزا خان فاضلِ بردیرمی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا بھی کعبہ دیکھو آخری وقت کیا اس کے بعد حقیب آئی پاکی سام کو دعوت سامین محترم جب میرے آقا میراج پر تشریف لے کر گئے جب میرے آقا بولو ذرا میراج پر تشریف لے کر گئے تو جو ہوروں کی سردار ہے وہ آقا علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ارز کر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی توفہ آتا مجھے بھی کوئی شرف آتا کرے آقا علیہ السلام نے ہوروں کی سردار کو دیکھا اور فرمایا کہ جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا جرہاں سبحان اللہ کیونکہ چوپ چوپ بندہ دی ہے بولو اندہ بندہ کچھ ہور لگ دائے اللہ دی سو نبے نکیاں مل دیا سبحان اللہ دینا زور لگ دائے جرہاں سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا وہ ارز کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں ہوروں کی سردار ہوں بلال ذات کا حق ہوں میں ہوروں کی سردار ہوں اس کے ہونٹ موٹے ہیں میں ہوروں کی سردار ہوں بلال جو رنگ کا کالا ہے جو شید کو شید پتا ہے میں ہوروں کی سردار ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ہوروں کی سردار ابھی جے بھی نہیں پتا کہ میرا بلال بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں ابھی جے بھی نہیں پتا کہ میرا بلال تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں جب آقا علیہ السلام میرا آج سے تشریف لے کر آئے سامنے بلال بیٹھا ہے قدموں میں ممبر پر آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال اگر تجھے ہوروں کی سردار دے دی جائے تو چاہیئی تو تھا کہ آقا علیہ السلام نے ہور کی بشارت نہیں دی بلکہ ہوروں کی سرطان کا کہاں ہے تو بلال کی آنکھوں سے آنس ہو آ جاتے ہیں بلال زیادوں کو پارنوں نے لگ جاتے ہیں اج کچے ہیں یا رسول اللہ فتان کا بھی وہی بھی یا رسول اللہ میں نے مارے کھائی ہیں ہوروں کی سرطان کے لیے نہیں آقا آپ کے لیے میرے سیدھے پر باری پتھر رکھ گئے ہوروں کی سرطان کے لیے نہیں آپ کے لیے میری زبان پر جلتے ہوئے کوئلیں رکھ گئے ہوروں کی سرطان کے لیے نہیں آپ کے لیے آقا میں تجھے چاہتا ہوں کہ بلال کلموں میں بیٹھا ہو سامنے چہرہ ود دعا ہو بلال کی زندگی تو ختم ہو جائے چہرہ ود دعا کی زیارت کبھی نہ ختم بلال کی زندگی تو ختم ہو جائے چہرہ ود دعا کی زیارت کبھی نہ ختم ہو اس لیے شائع نے کہا ہے کہ میرے حضور کو شمس و کمر سے مت پرچان جو چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے